جی اسلام علیکم پوچھتا تھا حضرت آپ دانی کیوں نہیں رکھتے انہوں نے فرمایا تھا اس لیے تاکہ بغیر دانی والا کو کوئی غیر مسلم نہ سمجھے حضرت دانی نہ رکھنے پر لوگوں کی اس قسم کا منطقی باتوں کا کیا شریع شرط ہے دانی رکھنا سننس یا واجب جزادمالبہ بہت شکریہ کہ اگر وہ دانی آپ کیوں نہیں رکھتے تو انہوں نے کہا کہ میں دانی اس نہیں رکھتا کہتاکہ مسلمانوں کے بارے میں خیال برا نہ کریں برے خیال نہ لائیں داری مونڈے کو لوگ مسلمان سمجھیں داری مونڈے کو مسلمان سمجھیں میرے خیال ان کے جو احوال ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہوں گے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے مسلمان دھوکے باز ہوتا ہے داری رکھ کے میں اچھی لائف نہ گزاروں تو اسلام کے اوپر ایک انگلی بنانے کا موقع کسی شخص کا حوالہ دیا کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا فلسفی جواب دینا یا کوئی ایسا کرنا پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکہ دنیا سے لوگ استفادہ کرتے ہیں میری بھی کوششی ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی کلمہ حق حکمت کے ساتھ جو وہ کہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور میرے لئے بھی صدقہ جاریہ ہو اور آگے جو ہے مسلمانوں کے لئے بھی ایک پرکٹیکلی یعنی عاملی جو ہے ان کے لئے رہنمائی بھی ہو جائے باقی یہ جو سوال آپ نے کہا داری کی حوالے سے تو اور کسی صاحب کا آپ نے نقل کیا کہ میں اس لئے داری موڑاتا ہوں تاکہ لوگ جو داری موڑے کو غیر مسلم نہ سمجھیں یعنی وہ یہ سمجھے کہ ہاں جی داری موڑوں میں بھی مسلمان ہوتے ہیں اس لئے میں داری موڑاتا ہوں تو یہ انہوں نے کوئی ایسی منطقی کوئی عقلی دلیل دینے کوشش کی ہے پہلی بات یہ ہے کہ داری رکھنا واجب ہے واجب ہے سنت اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واجب ہے جو سنت سے ثابت ہے اس لئے اس کو واجب ہے سنت کہا جاتا ہے لیکن اس کا جو شریح حکم ہے وہ واجب ہے لہذا داری موڑانا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے گناہ کبیرہ اور جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے جو متسلسل آپ کے چیرے کے ساتھ لگا ہوا ہے یعنی ایمین ہے فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک زنا انسان کرتا وہ چند لمحے کے لئے کر کے فارغ ہو گیا چوری ایک لمحے کے لئے کر کے فارغ ہو گیا لیکن یہ ایسا گناہ کبیرہ جو آپ کے چیرے پر سجا رہتا ہے نماز میں بھی آپ کے ساتھ ہے روزے میں بھی آپ کے ساتھ ہے تلاوت قرآن پر آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے ایمین حج میں آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گروزہ اقدس پر آپ گئیں وہاں آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ ایسا خطرناک اور گناونا گناہ کبیرہ کہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے لہذا نقصر سے قطعہ سے بات ثابت ہے کہ داڑی رکھنا واجب ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہا ہے وہ ایران کے ایران کا بادشاہ اس کے قاسد آئے جو داڑی منڈے تھے اور انہوں نے آپ سے بات کرنا چاہی آپ نے ان کے داڑی منڈے انہوں نے دیکھ کے چیرہ ایک طرف پھیر لیا وہ دوسری طرف ہے آپ نے پی ایک طرف چیرہ پھیر لیا تو آپ نے جہاں بڑی جو ناگواری سے فرمایا کہ تمہیں یہ شکل بنانے کے لئے کس نے کہا تھا تو وہ چونکہ اپنے بادشاہوں کو رب کہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم سے داڑیاں مڈوائیں اور موچے بڑھائیں موچے بڑی بڑی رکھی بھی داڑی مڈائی بھی تھی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں کاؤنٹر میں یہ بات فرمائی کہ لیکن ولیکن امارنی ربی لیکن میرے رب نے مجھے حکم یہ دیا ہے کہ داڑیوں کو بڑھائیں موچوں کو کٹوائیں تو امارنی ربی کہ رب کا حکم تو رب کا حکم تو واجب ہوتا ہے اور یہ اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمد کو دے رہے ہیں اور ایک ایسے شخص پر غزبناک ہو رہے ہیں جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں تو معلوم ہے کہ داڑی رکھنا تو یہ گوہ ہے کہ خود انسانیت کا بھی شیار ہے خود انسان کی تخلیقی ساخت کا بھی حصہ ہے جے چاہے کہ اسلام کی رونک ہو تو آپ نے ان پر غزب کا اظہار کیا اور مسلمان کی داڑی منڈے ہونے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گوارہ کر سکتے ہیں اس لئے تو اہل دل فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو داڑی منڈا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جاتے ہوں گے ماہ سلام کرتے ہوں گے تو کیا ان کو یہ اندیشہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مو پھیر لیتے ہوں کہ روز قیامت میں جب پیش ہوں گے حوض کوسر پہ آپ ان سے مو پھیر لیں کیونکہ آپ نے دنیا کے اندر جو کر کے دکھایا مو پھیرہ ناگواری کا اہزار کیا لہذا ایسے قطی جو شریح حکم ہے ان کے بارے میں اس طرح کے ڈھکوصلے کرنا کہ جی میں داڑی اس لئے مڑاتا ہوں تاکہ لوگ جو داڑی منڈے کو مسلمان سمجھے اور سب داڑی منڈوں کو غیر مسلمان سمجھے کہ بھئی یہ تو آپ کی یہ تو یونی فارم ہیں اب یونی فارم جو ہے یونی فارم آپ پوری پہنے گے تو ہی آپ کو سلوٹ کیا جائے گا نا اب ایک پولیس کا آدمی پولیس کی یونی فارم پہن کے اگر آئے گا روڑ پہ تو اس کا ایک اشارہ سے ساری لاکھوں کی جو ہے وہ ٹریفک روک جائے گی اب ٹی ٹی اے جو اپنی یونی فارم میں جنڈی لائے گا تو جناب وہ جناب بھی ریل گاڑی اس کے ایک جنڈی لانے پہ رک جائے گی حالانکہ کوئی جنڈی میں کوئی طاقت نہیں ہے اسے یونی فارم میں بھی کوئی طاقت نہیں ہے لیکن یونی فارم جو یہ علامت ہے پیچھے کی طاقت کی تو اس لئے وہ پوری ریل رک جاتی ہے ایسے ہی یہ یونی فارم ہے اب اگر ایک پولیس مین جو اب بغیر سادہ لباس کے ساتھ روڑ پہ آ جائے تو اس کی کوئی نہیں سنے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی یونی فارم میں نہیں ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں جتنے بھی حوالے دیتے رہے ہیں بھئی آپ یونی فارم میں کیوں نہیں ہیں تو داڑی جو ہے نا یہ تو مسلمان کی یونی فارم بن گئی ہے یہ تو اسلام کا اتنا بنیادی رکن بن گیا ہے کہ داڑی دیکھ کر پتہ چل گیا گئی بھئی یہ مسلمان مسلمان اور اس کا پورا حال علیہ بتا رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا امتی ہے لہذا جب یونی فارم مکمل ہے تو ایسے شخص کا عزاز اللہ اور اللہ کے رسول کی ہیں اس کا عزاز اللہ کی دھرتی میں اس کا عزاز کل روز قیامت میں اس کا عزاز اس لئے داڑی مڑا کے آپ یہ کہیں کہ مجھے عزت دی جائے ایسا پوسیبل نہیں ہے اس لئے داڑی جو ہے نا وہ واجب ہے اور اس کا مڑانہ گناہ کبیرہ ہے اور اس طریقے سے جو ہے اقلی رکوصلے پیش کر کے اپنے آپ کو چپانا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو داڑی ہم نہیں رکھتے کوئی بات نہیں لے کہ اندر سے تو ہم جو مسلمان ہیں اندر و اندر کی بات نہیں ہوتی شریعت تو زہر کو دیکھتی ہے اب زہر حال کے اندر پورا آپ کا حلیہ یہ متبع شریعت متبع سنت ہے تو بس آپ کے بارے میں شریعت ایک یہ پازی حکم لگائے گی لیکن آپ اندر کو لے کے پھر زہر حال حلیہ آپ کا فاسقانہ ہوگا تو شریعت اس کو گبارہ نہیں کرے گی ایسے لوگوں کے اس طرح کہنا یہ قابل قبول نہیں ہے حضرت بہت شکریہ بہت بزارت کے ساتھ آپ نے بتا دیا